ایرانی جو آئل ہے جس کی سمنگلنگ کو بین کر دیا گیا ہے اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو الٹرنیٹ کے طور پر یہ جابز یہ بہت بڑا سہارا ثابت ہوں گے کیونکہ ہم نے لوگوں کو الٹرنیٹ جاب بھی فرام کرنے ہیں بلوشتان گورنمنٹ اس سے قبل بھی جو آئل سمنگلنگ ہے ہم اس کو ڈسکریج کرتے رہے ہیں ہمارے کمیشنر مکران ڈیویجن تھے تاریخ زہری صاحب ایک روڈ آت سے میں ان کی شادت ہوئی اور آئل سے برا جو ایک پک اپ ہے اس سے تصادم کے بعد ان کا جو ہے جو جست خادی وہ جلس گیا تھا اس کے بعد بھی بلوشتان گورنمنٹ نے ہم نے یہ بین کیا آئل سمنگلنگ کو اور اس کو ڈسکریج کی لیکن ہمارے بہت سے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کے وہاں کے روڈ پہ انہوں نے درنہ دیا اور جسٹیفیکشن پیش کرتے رہے کہ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ہم بھی لوگوں کو برزگار نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو روزگار فرام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سمنگلنگ کا ٹریڈ ہے کب تک اس کو ریگولرائز تو کرنا ہے آج نہیں تو کل کرنا ہے اور اس کے بینیفیشری کتنے ہیں چند بڑے لوگ ہیں باقی تو ورکرز ہیں بچارے بیس بیس پچیس ہزار سے زیادہ ان کو پندرہ ہزار سے زیادہ ان کو روزگار پہ نہیں ملتا اور یہ جو زمباد پک اپ ہیں جو آئل سے برے روڈ پہ آپ جائیں میں جاؤں کوئی بھی جب ٹریول کرتا ہے ان گاڑیوں کو دیکھ کے لوگ اپنی گاڑیوں کو دور بگاتے ہیں خوف زیادہ ہوتے ہیں خوف کی امانت علامت بنیں گے زمباد لوگوں نے لطیفے ان پہ گڑے ہیں کہ جاز اور بیری جاز کے علاوہ زمباد جو ہے ار ایک شیخ سے آج تک ٹکرا گیا ہے اور وہ آئل سے لوڈڈ یہ پک اپس ہیں اور جہاں یہ ٹکراتے ہیں خود بھی جلس جاتے ہیں اور اگلی جو گاڑی تصادم کا شکار ہوتی ہے وہ بھی جلس جاتی ہے تو اس کو ہمیں ڈسکارش کرنا ہے میں نے کہا کہ بیس ہزار کے قریب انشاءاللہ جابز جو ہے ہمارے پاس ہیں وہ پراسس کا آغاز ہم نہیں کیا ہے وہ ہم فرابن کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فوری طور پر جو بلوستان کا چھ پرسنٹ جاب کوٹا ہے اس کو عمل درامت کا آغاز کریں تاکہ یہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو الٹرنیٹ روزگار کے مواقع ہم فرام کر سکیں دیکھیں جب آپ بارڈر سے سمنگلن بند کریں گے سب سے پہلے بارڈر کو جو ہے اپنے سٹک کرنا ہوگا مینلی جب وہاں سے آئل نہیں آئے گا یا آئل کا آنا کم ہوگا تو پھر منی پیٹرول پمپ میں جب پیٹرول ہی نہیں پہنچے گا تو وہ پمپ جو ہے پمپ ہی رہے گا اور اس کا بزنس ختم ہوگا ظاہر چندر سے بعد وہ پمپ جو ہے کسی اور شاپ میں کسی اور بزنس میں کنورٹ ہوگا ایک تو یہ ہے دوسرا جہاں جہاں اس طرح کے کمپلینز ہیں فیڈل گورنمنٹ بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے ہم نے اس کو بین کیا ہے اور ان کے خلاف ہم قانونی کروائی کریں گے اور بلوشتان گورنمنٹ یا ظاہر ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم یہ کریں گے لیکن پروائیڈڈ ڈیٹ میں اگن کہوں کہ ہم اپنے عوام کے نمائن دیں ہم اپنے عوام کا جو ان کا روزگار ہے بلوشتان میں دیکھیں نہ لائیو سٹاک ہے نہ زرات ہیں نہ انڈسٹریز ہیں ابھی تک کچھ نہیں ہے یہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں سپیشل ایکنامک زون ابھی اس پہ کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں وقت لگے گا نائنٹی سکس کے بعد اتنی ڈراؤٹ رائی کہ زرات ہمارا تباہ ہو چکا ہمارے پاس لائیو سٹاک جو معیشت تھا وہ اس طرح نہیں رہا تو لوگوں کو الٹرنیٹ روزگار کے مواقع بلوشتان گورنمنٹ ہم تو کمیٹڈ ہیں ہم کر رہے ہیں فیڈر گورنمنٹ کی بھی کمیٹمنٹ ہے صرف میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ تیزی سے کام کا آغاز کیا جائے اور بارڈر مارکیٹس اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ بارڈر سمنگلن جو ہے وہ ڈسکریج ہو اور ایک فارمل ایکانومی جنریٹ ہو اور لوگوں کو روزگار بھی ملے اور انویسٹر کو جو ہے ایک سیف اور پراپر انویسمنٹ کیا ایک وہاں پر ایک فورم دستیاب ہو مسلم باغ میں جو تیل کی گاڑی اور بس کے درمیان تصادم ہوا اس میں تیرہ مسافر جہاں باق ہوئے کسی کو جون تک نہیں رنگی کسی اکمران کے آنک کے ام میں ایک کترہ آنسو تک نہیں نظر آیا کسی ایک بھی اکمران نے یا صوبے کے ذمہ دار شخص نے پریس بریفنگ پریس کانفرنس یا کم از کم ٹیلی ویجن یا کسی اور میڈیا کے ذریعے سے اظہار افسوس تک کرتے ان کے خاندان کے پاس جاتے الیکپٹر اور جہاز جو کار ریلیوں میں اور شادی بیعہ کے تقریبات پر جاتے ہیں کسی کی لاش اٹھانے کے لیے وہاں تک نہیں پہنچائے گئے جناب والا یہ یہ اظہار وہ جو ہمارے شہری ہیں اس صوبے کے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا اکمرانی پر اور ہمارے ان اداروں پر اعتماد کیسے ہوگا یہ اس صوبے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک سال میں چھاسی افراد معصوم بچے خواتین نوجوان بزرگ جو ہے وہ بسوں میں زندہ جل گئے اور اس میں ہمارا ایک اعلیٰ تعلیمی آفتہ کمیشنر بھی اسی طرح کے آدسے کی نظر ہوا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بیٹھ کر ایک ایگزیکٹیو آرڈر جاری کر دیا کیجئے تیل کے کاروبار پر پابندی لیکن بلوچستان میں صرف لوگ تیل کے گاڑیوں کے ایک دوسرے کے آدسات سے نہیں مر رہے ہیں بلوچستان کی بدقسمتی اگر ہم دیکھتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں بلوچستان کے اعداد و شمار کوئی بھی اخبار چپتا ہے ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اخبار پڑتے نہیں ہیں کوئی بھی اخبار چپتا ہے اگر اس کو آپ اچھی تنظر سے پڑھیں اس میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو ایک خبر اچھی نہیں ملے گی چاہے یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نکلتا ہے انٹرنیشنلی یون ڈی پی کا جو دو دن پہلے تین دن پہلے لانچ ہوا ہے چاہے اسلام آباد کا ملٹی ڈائمنشل پورٹی انڈیکس ایم پی آئی کا رپورٹ نکلتی ہے یا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے جہاں کو جس رپورٹ کو بھی آپ پڑھے میں یہ چھوٹے موٹے اٹیوویل کبرستان کی چاردیواری نالی نالیوں کی بندوں نے کی بات نہیں کرتا ہم بڑے ذمہ دار لوگ ہیں یہ صوبہ مسلسل زوال کی طرف جا رہا ہے اور میں بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی اوپر خداون تبارک تعالی نے بہت سی ذمہ داری آئیت کی ہے جو زندہ جلتے ہیں جو بھوک سے مرتے ہیں جو بغیر عدویات کے مرتے ہیں جو بغیر تعلیم کے جو ہیں مارے معاشرے میں طلبہ زندہ ہیں گھمتے پرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہم پہ ہیں اور یہ سب گورننس میں آتا ہے کوئی بھی رپورٹ ایسی نہیں ہے جس میں آپ دیکھیں کہ بہتری آئی ہو اب بلوشستان میں ان تمام آلات کے باوجود جب تیل کا کاروبار ہوا بلوشستان کے کوئی آٹھ لاکھ کے قریب ہمارے بلوشستان کی کوئی دس سے بارہ پرس فیصد کے قریب ہماری آبادی کا برائراز تعلق وہ تیل کے کاروبار سے ہے آپ اس کو غیر قانونی کاروبار کہیں آپ اس کو قانونی کہیں آپ اس کو قانونی کہیں تھیل کے کاروبار سے آپ سے آٹھ سے دس لاکھ لوگ برائے راسم انسلے کے کیوں ہیں میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت کوئی اگزیکٹیو آرڈر جاری کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ بلوشستان جو تینتیس ازلا پر مشتمل ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار اسکوائٹر کلومیٹر رکبہ ہے اس کا جہاں پر چوالیس ہزار کلومیٹر میں سے صرف چھ ہزار کلومیٹر جو ہے وہ شنگل روڈ توڑے سے پختا ہیں باقی سب غیر پختا ہیں کیا بلوشستان کے لوگ جو چیاسی فیصد غربت کا شکار ہیں وہ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو چالیس روپے جو ہے وہ پیٹرول خرید کر اپنے کسی بیمار کو اسپیتال تک لے جا سکتے ہیں اپنے بچے کو موٹسیکل پر بٹھا کر اسکول تک لے جا سکتے ہیں اپنے سبزیاں اپنی جو اناج وہ اپنے گاہوں اور دیات سے اٹھا کر منڈی پہنچا سکتے ہیں ہم نے کبھی بھی ایک ذمہ دار اکمران کی حیثیت سے بیٹھ کر ان غریبوں کے جو ہے اس مزاج میں ان تکلیف اور مشکلوں کو سمجھ کر جو ہے کبھی پولیسی نہیں بنائی ہے کوئی پر مجھے کوئیٹا سے باہر نکل کے مجھے پی ایس او کا شیل کا کال ٹیکس کا پتہ نہیں باہر چاہے اور چاہے کمپنیاں ہیں کسی کا بھی مجھے پیٹرول پم دکھا دیں نہیں ہے اگر بلوچستان میں یہ تو حکومت کو چاہیے تھا ایتینٹ امیڈمنٹ کے بعد بلوچستان میں آپ آئل کے بزنس کو ریگولیٹ کرتے آپ وفاقی حکومت کے پاس جاتے کہ ہمارے ہاں غربت ہے ہمارے ہاں بے روزگاری ہے ہمارے ہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں شرع انکم یا جو ہمارے لوگوں کا انکم عامدنی وہ بہت کم ہے باقی صوبوں کے نسبت اگری کلچر لو ہے we need an special policy ہمیں بلوچستان کے عوالے سے ایک خصوصی policy کی ضرورت ہے بلوچستان کے وہ دو ازار کلومیٹر جو ہمارا سردی علاقے ان سے منسلک علاقے ہیں یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے پاکستان نے ان کو بجلی نہیں دی پاکستان نے ان کو گیس نہیں دی پاکستان نے ان کو سڑکیں نہیں دی ہمارے وفاق نے ان کو روزگار نہیں دیا ہم نے ان کو سنتیں نہیں دی ہم نے ان کو باوقار روزگار نہیں دیا ہم نے چیاسی فیصد غربت ان پر مسلط کی اور اس کے بعد انسیکٹیٹس میں بیڑھ کر ہم ایگزیکٹیو ڈائریکٹیو جاری کرتے ہیں تھیل کے کاروبار پر پابندی آپ پہلے ریالیٹیز کو فیکس کو پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کن آلات میں گزر رہا ہے آپ کو جنابے والا اگر یہ حکومت کو پچھلی دفعہ میں نے اس اسمبلی میں تین دفعہ اس موضوع پر بات کی ہے کیا تھا ایک اچھی سی میٹنگ بلاتے ہم آپ کو بتاتے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں دنیا میں حکومت اور ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو کہتا ہے یہ غلط ہے درست اس طرح کریں وہ نہیں کہتا ہے غلط پر پابندی ہے تو آپ بتائیں درست کیا ہے آپ درست کا ایک طریقہ کاروازے کرتے ہیں آپ ایک کمیچی بناتے آپ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے آپ گاڑیوں کا اجم سائز اور وزن برابر کرتے آپ جو تیل چلانے والی گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں ان کی عمر مختص کرتے ان کے لیے سپیشل لائسنس بناتے ان پر سپیشل جو ہے سگنلز وہ ٹریفک سگنلز وغیرہ لگاتے آپ جہاں جہاں سے تیل آ رہی ہے وہاں پر اپنا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بٹھاتے آپ کے لیویز والے آپ کے دوسرے اداروں کے لوگ بجائے چیک پوسٹوں پر ان غریبوں کی عزت نفس مجروع کرنے کی بجائے آپ باعزت طریقے سے بلوستان کی ریونیو میں پیسہ لاسکتے تھے لو آٹ سے نو لاکھ لوگ یہ کون ہیں یہ صرف گاڑی چلانے والا نہیں یا گاڑی میں تیل رکھنے والا نہیں اس سے جنابے والا اوٹلیں کل گئیں اس سے ریپیئر کے دکانیں کل گئیں پنچر کی دکانیں کل گئیں ڈرائیور ہے اس پہ کلینر ہے اس پہ جس نے گاڑی خریدی ہے انویسمنٹ کی آدھے بلوستان میں انیچرلی یہ تو گورمنٹ نے نہیں کی لوگ بوگ سے مر رہے تھے انہوں نے اپنے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بنایا اب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کو ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں